ہیلو دوستو جسے کہ آپ یہاں دیکھ پا رہا ہے کہ 111111 کیسے لکھیں انکوں میں دوستو آپ کو سننے میں ہی مطلب بہت اچھا رکھا ہوا کہ یہ تو لکھنے میں بہت آسان ہے 111111 کیسے لکھیں جسی آپ لکھنا اسٹارٹ کر دیں گے لیکن دوستو یہ لکھنا بہت ہی مطلب آشان نہیں ہے تو رہا ہے تو دوستو ہم اس کو آج سمجھانے والے آپ کو بہت اچھی طریقے سے آپ سے آگ رہے ہیں کہ ہمارے ویڈیو کا آپ شروع سے انتک جرور دیں دوستو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اور آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیسے سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے وقت میں جو بیل آگیا ہے اس کو بھی دبا دیجئے لیکن ہمارے لیٹسٹ فیڈیو کا نوٹفکزن آپ کو ملتے رہے تو دوستو آپ کیا کرتے ہیں آپ کسندے کے تو آپ یہ کیا کرتا ہے گیارہ ہجار دیتے ہیں گیارہ سو دیتے ہیں اور گیارہ لکھ دیتے ہیں لیکن دوستو آپ یہاں دیکھ پا رہے ہوں گے کہ ہمارا کیا ہوگیا ایک لاہرہ ہجار ایک سو گیارہ ہو گیا اب تو یہ ہوا نہیں جو ہم نے لکھا وہ سوچ گیا ہوا نہیں اب ہم کو لگنا کیا تھا گیارہ ہجار گیارہ سو گیارہ لیکن ہمارا کیا ہوگیا ایک لاہرہ ہجار ایک سو گیارہ دوستو ہم اس کو ڈالت ہو رہا ہے تو ہم کو ایسا لگ رہا ہوگا کبھی کس آیت گھسن کرو تو لیکن دوستو پھر ہم دوسرا طریقہ اپناتے ہیں جیسی کہ آپ کو پتا ہے 4045 ہوتا ہے تو آپ اس پرکار سے لکھ دیں گے اس پرکار 400 400 اور 50 لکھیں تو آپ کا 40045 آپ کا آ جائے گا لیکن دوستو اب اس پر کیسے ہو ہوگا اس پر دیکھیں آگر آپ اس کو اس پرکار سے لکھنا چاہیں گے ڈیارہ ہجار ڈیارہ سو کیونکہ ڈیارہ ہجار دینے ہی ہیں ڈیارہ سو ہیں تو ڈیارہ سو بھی دین ہے اور پھر گہر رہا ہے تو ہمارے پاس آتا ہے بارہ ہجار ایک سو گیارہ مطلب یہ کس پرکار کا کنفیزن کی ہمارا انسر ہی نہیں آ رہا ہم اسے لکھوی نہیں پا رہے ہم کو میں دوستو یہ کیا ہے آگر ہم اس کو کیوں سمجھ نہیں پا رہے یہی سمجھانے والے ہیں دوستو آپ کو ایسے یا کرنے کے پر بھی آپ کو بتا رہا ہوگا کہ خود سے ہیں غلط ہے یا پھر یہ گنید کے پاس ہمیں غلط ہے ابھی یا دوستو نہیں میں بتا دوں نپے پرسن لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے سے ایسے سمجھ پائیں گے تب ہی تو لکھ پائیں گے دوستو آپ کو میں سوٹ کٹ میں یہ سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کو کبھی ہوئی آپ یہاں دیکھ لیجئے اکائی اکائیں یہاں دھائیں جیسے کہ یہ ہو گیا اکائی یہ ہو گیا دھائیں یہ ہو گیا سگرہ یہ ہوگا ہزار اور یہ ہوگا دس ہزار یہ لاکھ اور یہ دس لاکھ اور یہ دس لاکھ دوستو ہمیں سے یاد رکھے گا اکائیں پہ ایک آتا ہے ایک ہی آنگ آتا ہے دہا ہی پہ بھی ایک آنگ آتا ہے اور سیکرہ میں بھی ایک آنگ آتا ہے مطلب ان تینوں میں ایک ایک آنگ آتا ہے لیکن تب دوستو جب یہ ہجار میں پہنچ جاتا ہے تب یہ دو آنگ میں آتا ہے تو دوستو آپ یہاں دیکھیں جب ہجار آگیا تو یہاں اگر ہم دو دیں گے تو یہاں ہمارا جو ہے یہ دو ہجار ہو گیا لیکن اگر ہم اس کے بعد والی ہونگے دے تو وہ ہمارا گنتی پہ آ جائے گا بائیس ہزار اگر ہم یہاں سیکرہ پڑ دیتے ہیں اگر ہم اسی کو سیکرہ پڑ دیتے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم نے لکھا ایک ایک اور ایک لکھے ہے تو دس ہو گی رہا ہو گیا اب ہم پھر لکھیں تو ہمارا 111 ہو گیا اگر ہم اسے کو چوتھی بار لکھتے ہیں تو ہمارا ہزار فور ہو جاتے مطلب کی سیکرہ پڑ پہتشتا ہی نہیں ہے مطلب جب سیکرہ پہتشتا نیا تو کوئن کا سیکرہ نہیں ہوگا تھا سیکرہ نہیں ہوگا تو اس سے آپ کو کیا پتا لگتے ہیں کہ ہمارا کسی جو ہے گنیت کے پاس میں وہ غلط ہے ہمارا ٹھود سین نے لیسے آسپرکار نہیں لکھ سکتے ہیں ہم اس کو ہم جسے ہم اگر اس پر نوٹ پڑھ بھی لیا ہے جس کی پیسے پر اگر کوئی آنمیں ہمیں گنتی کرنے کے لیے دیتا ہے پیسے اگر ہم کو گنتی کرنے کے لیے دے گا تو ہم کیا کریں گے اس کو گیارہ ہزار گیارہ سو گیارہ روپر دھمانے گا مطلب اس سے یہ بتا چلتا ہے کہ ہمارا جو گنیت کے باسامی گنات سے نہیں یہ کھلتل ہوتے ہمارے گنیت کے مڈا ہزار گم یقلت ہے ہی ہم بولجر کے باسامی آدمی کچھ بھی بو دیتھے ھوس میں دیکھتے عنہ بولتال میں یہ صحیح ہی ہے بول سکتا ہے لیکن ہمارے جو گنیت کے باسامی ہے یہ پسنکلت ہے ہم اسے کبھی صالپ نہیں کرسکتے ہی گارہ ہو جارگ挑ہ그램 نہیں لکھ سکتے کے ہم نے بتایا گیارہ ہجارہ کا اور souییارہ کیوں گے تو آپ کا کو سنجھو ہے یہ ایک لاکھ 11111 ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ اسے نہیں لکھ پاتے ہیں دوستہ آج کے ویڈیو ہمارا یہی سمجھانا تھا کہ اس کو ہم نہیں لکھ پائیں گے یہ اس میں ہمارا سیدھے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ گنید کے واسہ میں یہ خصوصہ ہمارا غلط ہے گنید کے واسہ میں یہ خصوصہ ہمارا غلط ہے یہ خصوصہ ہمارا کرتے ہیں یعنی کہ ہم اسے نہیں لکھ پائیں گے دوستہ آج کے ویڈیو ہمیں یہ سمجھانا تھا کہ 11111 کیسے لکھیں اور اگر وہ غلط ہیں تو کیسے غلط ہیں دوستہ اس سے سمجھانے کے لئے ہم نے آپ کو یہ چسارا لیا ایک آئی دھائی سیگرہ والا کا دوستہ یہ سب سے بیش طریقہ سمجھانے کا اور اسی طرح ساتھ کسی کو بھی سمجھا سکتے ہیں دوستہ آپ کو ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت اچھی لگے ہوگی آپ کو ہماری ویڈیو بہت اچھی لگے ہوگی آپ کو ہماری ویڈیو بہت اچھی لگے ہوگی